انیر کے زلہ پلواما میں قومی تحقیقاتی ایجنسی انائی کی جانب سے کی گئے ایک بڑی کاروائے میں ملٹنٹ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں دو افراد کی آٹھ مقامات پر مختلف مقامات پر غیر منقولہ جائدات کرکی گئی ہے انائی کی خصوصی عدالت جمہوں کی جانب سے جاری کے گئے احکامات کے پیش نوزر انتظام میں نے زلہ پلواما کے کاکپورا علاقے سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی جائدات اچیچ کی ہے سبی کاروائیاں تحصیل کاکپورا میں انجام دی گئی ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے اس کاروائی کو پولیس سی آرپیا پور مکم مال کے اشتراک سے انجام دیا انائی کے مطابقے سبی املاک ملٹنٹ سرگرمیوں میں تاون کے لیے استعمال کی جاتی تھی اس سلسلے میں انائی نے رازی کے ساتھ ساتھ امارتی ڈانچوں کو بھی کرک کیا گیا ہے انائی کی اس کاروائی کے دوران محمد شفی وانی نامی ایک مقامی رہائش کے مکان کو اٹیج کیا گیا ہے جو کہ سال دوہزار اٹھارہ سے زیری حراست میں ہے وہی محمد نکاہ خان نامی ایک اور شخص کی جائدات کو بھی اٹیج کیا گیا شپین ظلمے پولیس نے ایک منشیات سمگلر کے گھر پر شاپی کے دوران چار کلو چرس کے علاوہ پینتالیس لاکھ کیش زبد کر لیے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ زینب پورا پولیس کو مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ ملڈورہ شپیہ میں فاروق احمدہ کوکا کے گھر میں غیر قانونی طور منشیات کی سمگلنگ کی جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ پولیس نے ایسی اطلاعات کے پس منظر میں زینب پورا شپیہ میں فاروق کا کوکا کے گھر پر شاپا مارا جو ذران چار شہر یا دو کلو چرس کے علاوہ منشیات پر حاصل کی گئی چالیس لاکھ روپے زبد کر لیے گئے ہیں جانب پورا پولیس کو آج سوبے سوبے خبر ملی تھی کہ فاروق احمد کوکا نام کا ایک ریسیڈنٹ ہے ملڈورہ کا یہ چرس کا کام کرتا ہے اور یہی خبر تھی کہ اس کے گھر پر چرس اور پیسے رہیں تو جانب پورا پولیس نے تھرہ پروپر پروسیجر یہاں پہ ریڈ کیا ہے اور ہم نے 4.2 کے جیس چرس ریکاور کیا ہے لیکن ساتھ میں بڑی ماترہ میں کیش بھی ریکاور ہوئی ہے اراؤن 45 لاکس کیش ریکاور ہوا ہے یہاں سے پولیس کا یہی میسج ہے کہ جو بھی اس کام میں ملوث ہیں یا تو یہ کام چھوڑ دیں دوسرے کاموں میں لگیں اور کیونکہ جو پولیس کا ہے ہمارے طرف سے کہ اس میں کانون کے طرف سے ہمارے پاس جتنے بھی ہتیار ہیں ہم ان کے اگنس یوز کریں گے اور ہم ان پہ کڑی سے کڑی کاروائی کریں گے جتنے لوگ بھی ڈرگز کے دھندے میں انوالو ہیں شمالی کشمیر بارمولا کے چکلو علاقے میں پولیس نے ڈیوی ایس پی ہیڈ کوارٹر بارمولا کی نیگرانی میں غیر کانونی طور پر کانکنی مافیا کے اخلاف کاروائی کی ہیں جو دوران کئی مقامات پر چھاپہ ماری بھی کی گئی ہیں کاروائی کے دوران اسے چھو بارمولا اپاشور فلڈ کنٹرول کے افسران اور متعلقہ محکمہ کے افسرانے چکلو غاؤ میں کئی کروں پر چھاپے مارے جہاں ریت مافیا کے جانب سے غیر کانونی طور پر نکالی گئی ریت کو ڈمپ پڑکا گیا تھا یاد رہی کہ بارمولا پولیس نے زلہ میں غیر کانونی کانکنی کے خلاف جاری مہم کے دوران زلہ میں مادنیات اور مٹی کی غیر کانونی کانکنی کے خلاف ایک سو اکیاسی مقدمہ درج گئے ہیں اور چار سو تہتھر افراد کو گریفتار کیا گیا ہے میادنی کی غیر کانونی نقل حمل میں استعمال ہونے والی چار سو بہتھر غاڑیاں جن میں دو سو اٹھارہ ٹپر دو سو چوالیس ٹریکٹر شامل ہیں کو بھی قبضے میں لیا گیا ہے گریفتاری تو ہم نے کوئی نہیں کی جتنی بھی الیگلی ایکسٹریکٹڈ سینڈ ہے ہم نے وہ ضبط کیا ہے اس کو سیز کیا ہے اور اس میں جو پینلٹی ایز پر دے رول وہ ہم نے لگائی ہے اور جو پینلٹی نہیں بڑھ رہا ہے اس سینڈ کو ہم لفٹ کر رہے ہیں یہاں سے ایکسیول ڈیٹا ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن بہت ساری ایک دو سو گاڑیاں ہم نے سیز کی ہوں گی اور ایف آئی آر بھی بڑے دیئے ہیں لیکن کیونکہ اس سے تو یہ مسئلہ سالو نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے ایریگیشن آئین ایف سی کے ساتھ ایک میٹنگ کی تو اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سب سے بیسٹ ڈیٹرنٹ جو ہے ہم یہ سینڈ ہی لے کے جائیں کیونکہ اسے ان کو ایک 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 ڈینڈ پڑے گا ایک 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 جب پڑے گا شاید اسے یہ باز آ جائیں دیکھو یہ ہم نے پروگرام بہت پہلے بنایا تھا تو اس کے لئے تو ہمیں مشینری اور گاڑیاں چاہے تو ابھی کوئی کر رہا تھا کہ آپ نے یہاں سے گاڑیاں کیوں لے کے گئے ہیں مشینیں کیوں لے کے گئے ہیں ہمارا یہاں کوئی میٹنگ تھا تو آپ نے اس کو فلاپ کیا ہے اس کے ذمہر آپ ہو تو میں نے کہا یہ ہمارا پروگرام پہلے سے بنا تھا ہم کیوں کسی کا پروگرام فلاپ کریں گے یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گورنمنٹ آفیشلز اور آفیسرز یہاں بڑے بڑے آفیسرز ہیں تو اس کو تو یہ احساس ہی نہیں ہے ہاں ہاں یہ کنٹینیو ہے جہاں پہ بھی الیگلی ایکسٹیٹر میٹیریل ہم سیز کریں گے پھر اس کا پیس کولنی ناغام چاڑورہ کے لوگوں نے علاقے میں نصف شدہ بلی ٹرانسپارمر کے بار بار خراب ہونے پر محکمہ پیڈی کے خلاف احتجاج کیا اور چارشریف سرک کو ناغام میں بند کر کے کچھ دیر تک ٹرافک کیا وجہی کو روک دیا احتجاجی لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں سو کلو وارٹ ٹرانسپارمر اگر چل نصف ہیں تاں بدقسمتی سے وہ بار بار خراب ہونے سے علاقے کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گزستہ بیس دنوں سے علاقے کے لوگ بجلی سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس حوالے سے محکمہ پیڈی ری کو بھی بار بار آگابی کیا گیا ہے کہ علاقے میں دو سو پیچاس کلو وارٹ ابھی لیے ٹرانسپارمر نصف کیا جائے تاں ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھا گیا اس حوالے سے گزستہ نیوز کی رمائند ملک زاہد نے پیڈی ری کے اے ڈبلی چارڈورہ سے بات کی ہیں انہوں نے کہا کہ علاقے میں ایک از ساتھ لوڈ ڈالنے کی وجہ سے ٹرانسپارمر خراب ہو جاتا ہے تاں آنے والے وقت میں اس علاقے میں مشکلات دور کی جائے گی ملک زاہد نے پیچاسی موسیقی موسیقی